عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب حکم ملک محمد جزبتی کاریہ دعا خانہ عبداللہ ٹون دیپال تو سے آپ تمام حضرات کو خوش حمدید کرتا ہوں اور میری طرف سے آپ تمام حضرات کو اسلام علیکم آج بات کریں گے مٹاپے پر مٹاپہ کیسی بیماری ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور مٹاپہ ہونے سے کیا گفیل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اگرہ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ یہ جو مٹاپہ ہے یہ ایک ملک بیماری بھی ہے اور انسان کے لیے وبال جان بھی ہے چلنے پھرنے میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں بھی کام کاج کرنے میں بھی اور اس کے علاوہ اس مٹاپے سے جب وزن بڑھتا ہے تو انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا اور جب اتار جڑاو آتا ہے تو اس کو سانس کھولتا ہے اس کو ہارکی پرابلم ہو جاتی ہے مٹاپے سے شگر بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا کبھی آئی ہو جاتا ہے کبھی بالکل لو ہو جاتا ہے اور مٹاپہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی شدید ملک مرض ہے اس کے علاوہ جو خواتین مٹاپے کی شکار ہیں ان کو اکثر ماہواری کا جو مسئلہ ہے وہ بن جاتا ہے ان کی ٹیوپیں جو ہیں دبائی جاتی ہیں ان کے دب جانے سے جو حیث کا مسئلہ ہے وہ صحیح طرح کلیر نہیں ہو پاتا اور نہ ہی جو مٹاپے کی شکار خواتین ہیں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتی ہیں اکثر خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے اولاد ہیں اسی لیے کہ ان کو مٹاپہ جو ہے وہ شدید ہو گیا اور مٹاپے کے شدید ہونے سے ان کے جو یوٹس ٹیوب ہیں وہ پچک ہیں جو حیث نہیں ہوتا صحیح طریقے پھر مٹاپے کی وجہ سے تو پھر اولاد بھی پیدا نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو مردز رات مٹاپے کی شکار ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ ان کا جو مٹاپے کی وجہ سے سانس کھولنا آٹھ کی پرابلم بن جانا بلڈ پریش کے مسئلہ بن جانا اور اس کے علاوہ مٹاپے سے کوتے باہ میں بھی مسئلہ آتا ہے انسان صحیح طرح مل مل آپ نہیں کر سکتا اور مٹاپے کی وجہ سے ہی انسان کا جو وہ ہے کمی انتشار کا مسئلہ بن جاتا ہے اور کبھی وہ اسابی مسئلہ بن جاتا ہے اور ان تمام امراض ان تمام مسئلے کے حال کے لیے ہم نے مٹاپے کے لیے یہ گولیاں تیار کی ہیں یہ ہفتیار کی ہیں اور یہ سفوک تیار کیا ہے اس کے کھانے سے ایک تو مٹاپے میں کمی آتی ہے دوسرا میدے کی جو پرابلم ہوتی ہے یا ہار کی پرابلم ہوتی ہے یا سانس کھولنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ہماری دوائی جو ہے یہ بطور کمہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو گوریاں ہیں یہ کھانے کے بعد استعمال کرائی جاتی ہیں ان کی استعمال کرنے سے مٹاپے سے الحمدل اللہ نجات ملتی ہے اور انسان جو ہے وہ شاش بشاش اور خوش رہنے لگتا ہے باقی جو حضرات اندرونے ملک ہیں یا اندرونے ملک سے باہر ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں وہ ہم سے دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کریں یہی ہمارے نمبر گرسف نمبر ہیں اور یہی ہمارے نمبر فون نمبر ہیں ان نمبروں پر رابطہ کرتا ہے کہ ہماری ہر میڈیسن جو آپ مگوانا چاہتے ہیں آپ کو بروقت بذریہ ڈاگ ٹی سی ایس اور پرسل جلد مہیا کی جائے اور جو حضرات پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ہم سے بل مشافہ ملک کے اپنی امراض کے پارے میں تشکیش کروانا چاہتے ہیں اور ہم سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دوائی خانہ کا جو اڈریس ہے وہ نوٹ فرمال ہیں ہمارے دوائی خانہ کا اڈریس کہاں کہ ہم اس مشن کو آگے لے کر چلیں اور انسان جو ہیں ہمارے دوائی خانہ پہ آئیں اور اللہ کے فضل سے سیف یا ہوں آج تک کے لئے اتنا ہوں پاکی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نسکہ اور مشورہ کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ